دی جی آئی ایس آئی سی سینٹرل جو ڈومیسٹک اندرونی پاکستان میں انٹیلیجنس کا انچارل ہے وہ صحیح اہم شخص ہوتا ہے اس کو اس کمیٹی میں پٹھائیں چیئرمن سبیم کورٹ کے جائے جو وہ کلاہ سیول سوسائیٹی یونی رائٹس کمیشن اور سٹیٹس آفی ویمن کمیشن کی پریزیڈنٹ وہ بھی وہاں اور دی جی آئی ایس آئی پی جی سی دی جی سی آئی ایس آئی اور پھر ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف انٹیلیجنس بیورپ اور پریزیڈنٹ پاکستان فیڈرل یونیون آف جنرلیس ہمارے خیال میں یہ اگر بیٹھے گی باڈی اور اس کے پاس کوئی ماں پٹیشن لے کے جائے گی کہ میرے بیٹے کو اٹھا دیا گیا تو آئی ایس آئی کے سینئر نمائندے کا بیٹھنا اور یہ آئی پی کے سینئر نمائندے کا بیٹھنا وہاں کارامت ہوگا ہم الزام تو لگاتے رہتے ہیں پر کسہ لگاتے ہیں وہی منع کے ابا کا نام نہیں لینا پر ہمارے وزیر آزم تین بار کے وزیر آزم کہتے ہیں اندھ دیکھے ہاتھ ان کو کوئی پوچھ لے کہ یہ اس ایجنسی وہ کہتے ہیں نہیں خلائی مخلوق تو یہ خلائی مخلوق اور اندھ دیکھے ہاتھ ان کو اس سے آگے نکلنا چاہیے اگر ہم الزام لگاتے ہیں آئی ایس آئی پہ یا آئی بی پہ ہمیں اس کمیشن کے سامنے اور یہ کمیشن اس لحاظ سے ہیوی اور امپورٹنٹ ہوگی اس کی اہمیت ہوگی کہ اس کے بعد جو بندہ ادھر بیان دے کے نکلے گا اس کو یہ تسلیح ہوگی کہ اس کو نہیں اٹھایا جاتا سر اس پہ فریقین آپ نے نہیں بتایا پوری میں نے آپ کی درخواست سنی ہے آپ نے فریق کس کس کو بنایا زیاری باتیں میں بتا دیتا ہوں آپ کو پیٹیشن کی کاپی آپ واٹس ایپ کا نمبر آپ دے دیں آپ کو سوفٹ کاپی اسی وقت میرے گی وہ نمبر کون میرے رہا ہے دے دے آکتا ہے اچھا لے لیے تو اس لیے یہ ہم کمیشن کی ریکمینڈیشن کر رہے ہیں کہ بنائے با اختیار ہو جی تو اس کے بعد میں مدانش کروں گا سردار لطیف خان کھوچا سے جو میرے وکیل ہیں میں تو سائل ہوں میرے وکیل بسم اللہ الرحمن 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 میں مختصر کروں گا دیکھئے یہ میسنگ پرسنز کا جو پاکستان میں بہت بڑا بہت بڑا ایک ایشو ہے بہت بڑا ایشو ہے بلوچستان والے کہتے ہیں ہمارے ساتھ تو کب سے ہو رہی تھی اب پنجاب پر ہوا ہے تو آپ کو یہ ہے یکدم جو ہے آپ جہاں اٹھیں ہیں اور آپ کو اس چیز کا احساس ہو گیا ہے ہمارے تو گھر گھر میں میں سنگ پرسن ہے اس لیے بلوچستان جو ہے ان ٹربولنس ہے اس وقت سارا پاکستان اس ٹربولنس میں آگیا ہے جو اس بیچینی کی زد میں آگیا ہے جہاں لوگوں کو اسی طرح سے اٹھایا جا رہا ہے جس کا کسی ایک پارٹی کے ساتھ منسلے کو یا کل کو کسی اور پارٹی کے ساتھ منسلے کو یہ کھیل تماشا بند ہونا چاہیے ہیں کیونکہ آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے بین الاقوامی قوانین جس کے ہم سیگنٹری ہیں کنمنشن اس میں بھی کوئی اس چیز کی گنجائش نہیں ہے کہ کسی شخص کے آپ جو ہے اس کو اٹھا کر اس کو غائب کر دیں اغوا کر لیں اور اس کے بعد جو ہے یا تو اس کی لاش برامت ہو یا پھر وہ ایسا لولہ لنگڑا ہے اس طرح عمران ریاض ہے مفلوج ہو کر وہ ذہنی اور جسمانی طور پر مفلوج ہو کر سامنے آئے جو بول بھی نہ سکے یا پھر اس طرح ہو کہ وہ جو ہے کبھی تو کہے چلا کاٹ رہا تھا چلا بڑا سخت تھا اور کبھی کہے میں سکون لینے کے لیے چلا گیا تھا اور کبھی کہے میرا ضمیر جاگ اٹھا تھا بس کر دو پاکستان کی سارے پچیس کروڑ بام جانتے ہیں